کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جو باشا ہم آج بولتے ہیں اس کا اتحاس کتنا پرانا ہے اور ان باشاوں کا کیا ہوا جو ہزاروں سال پہلے بولی جاتی تھی لیکن آج ہمیں اس کا ایک بھی شب سمجھ نہیں آتا آج ہم بات کریں کہ کچھ ایسی باشاوں اور لیپیوں کی جو کبھی سمرد سبیتا کا حصہ تھی لیکن آج وہ یا تو بلکل ہی بھلا دی گئی ہیں یا اس کا ارد سمجھنا ہمیں مشکل پڑتا ہے تو چلیے ہماری اس سفر میں آپ کو لے چلتے ہیں بھلایا جا گئی باشا اور لیپیوں کے اتحاس میں ہجاروں سالوں سے انسان نے الگ الگ باشا اور لیپیوں کا عزقار کیا یہ باشا اور لیپیوں صرف بول لے یا لکھنے کے جریعے سوچ وچار کو ویقت کرنے کے مادیم ہی نہیں تھی بلکہ ان کے جریعے سبیتاؤں کا انمول گیان ایک پیٹی سے دوسرے پیٹی تک پہنچتا تھا لیکن سمیہ کے ساتھ کئی باشا سمافت ہو گئی ہیں اور ان کے ساتھ ان کی لیپیاں بھی کچھ کو ہم نے پھر سے سمجھنے کا پریاس گیا اور کچھ آج بھی رہ سے بنی ہوئی ہیں اگر ہم سب سے پرانے لیپیوں کی بات کریں تو موسوپٹامیاں یعنی آج کے عراق کے علاقے میں ستھی تھی جہاں ایک لیپی کا عشقار ہوا تھا جیسے ہم کلاکشر کہتے ہیں کلاکشر لیپی کا استعمال تین جار ایسا پورو سے لے کر ہنڈرڈ ایس بھی تک ہوا یہ سمیرین اکادین ایسیرین اور بابولونین جیسی پراجین باشاں کو لکھنے کے لیے استعمال ہوتی تھی پتھر اور مٹی کی پٹیوں پر یہ لیپی ایک خوار کی طرح لکھی جاتی تھی لیکن اسے پڑھنا آج بھی اتنا آسان نہیں ہے کلاکشر کا سب سے دلسس پہلو یہ تھا کہ یہ دھویان آتمک اور ویچار آتمک دونوں طریقوں سے کام کرتے تھی یعنی کچھ پرتیقوں کے اپنے معنی ہوتے تھے اور کچھ پرتیقوں کو بولنے پر کیسے سنا جاتا ہے اس دار پر نہیں لکھا جاتا تھا لیکن جب یہ سبیتائی گر گئی تو یہ لیپی بھی دیرے دیرے سمیہ کے گمناہ مندھیرے میں کھو گئی اب ہم بات کرتے ہیں ایک ایسی سبیتائی جو ہمارے اپنے دیس بھارت کی تھی رپا اور مونچودر جیسے نگروں میں ایک لیپی پائی گئی تھی جسے ہم سندو لیپی کہتے ہیں یہ لیپی 26 ایسا پروک سے لے کر 19 ایسا پروک کے بھی سندو گھاٹی سبیتائی میں استعمال ہوتی تھی لیکن دوستو یہ لیپی آج تک ہم سمجھ نہیں پائیں سندو لیپی کے پرتیق بہت ہی نوکھیں ہیں یہ ایسے چننے جنہوں نے بہت ہی ودوانوں کو حیران کر دیا ہے کچھ وشیشگوں کا ماننا ہے کہ یہ لوگ چتر لیپیوں کا پیوک کرتے تھے یعنی پرتیق جو کسی وستو یا کریا کا پرتی نجدہ کرتے تھے لیکن آج تک ہم یہ نہیں سمجھ پائیں کہ ان پرتیقوں کا واسطیق ارث کیا تھا یہ ایک رہیسے ہے جو شاید کبھی حل نہ ہو آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں مینوان اور ماسینین سبیتائی جو ایجین ساکر کے آس پاس کریت اور گریس میں بسی تھی یہاں لینیر اے اور لینیر بی نامک دو لیپیاں تھی لینیر اے کا پیوک مینیون کرتے تھے جبکہ لینیر بی کا پیوک ماسینین کرتے تھے لینیر بی کو ڈیکوڈ کیا گیا تھا انیس سو باون میں ایک بریٹس واسطکار مائیکل وینٹریس دوارہ جسے گریس باسا کے پرانے سنسکرن میں لکھا گیا تھا لیکن لینیر اے اب بھی رہیسی ہے یہ لیپی مینیون سبیتہ کتنا انبول حصہ تھی لیکن جب یہ سبیتہ سماپت ہوئی تو یہ لیپی بھی گم ہوئی لینیر اے کو سمجھنے کی کوشش آج بھی جاری ہے لیکن کوئی بھی اب تک سفل نہیں ہو پائے چلیئے اب اٹلی جلد گئے ہیں یہ ٹرکسکار سبیتہ بچی تھی یہ سان سو ایسا پورو سے لے کر ہنڈرڈ ایسا پورو کے بیچ اپنے چرم پڑ دی ٹرکسن کی اپنی ایک لیپی تھی جو لیٹن لیپی سے پہلے کی تھی ٹرکسن لیپی کا پیوگ سیلا لکھوں کے لیے ہوتا تھا لیکن آج ہمیں اس لیپی کا سب کچھ چیز سا ہی سمجھ آتا ہے یہ سوچنا ہے جتنا عدبود ہے لیکن جو لیپی ہم روز بولتے ہیں لیکن اس کی جلد اٹرکسن لیپی سے جڑی ہوئی ہے لیکن اٹرکسن سبیتہ کے سماکت ہونے کے ساتھ یہ لیپی بھی دیرے دیرے پیوگ میں نہیں رہی اٹرکسن لیپی میں لکھی گئی کئی باتیں آز ہم نہیں سمجھ پاتے کیونکہ وہ بھی اپنے ساتھ اپنے ریسے لے گئی اب ہم جاتے ہیں پراشر امریکہ کی طرف جہاں اولمیک سبیتہ کے ایک ریسے چھپا ہوا ہے اولمیک سبیتہ جو بارہ سو جیسا پرو سے لے کر چار سو جیسا پرو کے بیج تھی دیسو امریکہ میں بسی تھی انہوں نے ایک ایسی لیپی بنائی تھی جو آج تک سمجھ نہیں آئی اولمیک سبیتہ ریسے ان کے وسال سر کی مورتی اور ان کے سیرہ لکھ میں چھپا ہوا ہے یہ سبیتہ اپنے سمجھ میں بہت عدبود تھی لیکن جب یہ سبیتہ سماپت ہو گئی تو اس کی لیپی بھی دیرے دیرے کھو گی اب ہمارے پاس کیول کچھ سراغ ہیں لیکن پرانا اتیاس بھی ریسے بنا ہوا ہے چلتے ہیں پرسانت مہا ساگر میں ستیت ایک درست دویب کی اور جسے ہم اسٹر آئیلینڈ کے نام سے جانتے ہیں یہاں کے نوازی جنہیں راپا نوئی کہا جاتا ہے انہوں نے ایک نوکھی لیپی وکست کی تھی جسے رونگو رونگو کہا جاتا تھا یہ لیپی ایک پیویتہ اور ریسمی لیپی مانی جاتی تھی لیکن آج یہ لیپی بھی ہمارے لیے ایک ریسے بنی ہوئی ہے رونگو رونگو لیپی کو آج تک پوری طرح سے ڈکون نہیں کیا جا سکا یہ لیپی دنیا کی سب سے ریسمی لیپیوں میں سے ایک مانی جاتی ہے رونگو رونگو لیپی میں بنے پردیک اور چیتر کافی جٹی رون پہچیدہ ہے حالانکہ اس لیپی کی کہانی کو سمجھنے کے لیے کئی ودوانوں نے ورسوں کا پریاس کیا لیکن اب تک اس کا پورا ارث ہمارے لیے ایک پہلی بنا ہوا ہے رونگو رونگو کو پڑھنے کا کوئی گیا طریقہ نہیں ہے اور یہ لیپی شاید ان رہیسوں میں سے ایک ہے جنہیں اتیاس کبھی پوری طرح جا کر نہیں کر پائے گا اب بات کرتے ہیں مدھے امریکہ کی سب سے پربھاوشالی سبیتاؤں میں سے ایک مایا سبیتا گی مایا لیپی ایک جتل چتر لیپی دی جیسے ناکیول لکھنے کے لیے بلکہ گھنے کے لیے اور مایا کے تابوں کو جلا دیا گیا مایا لیپی کو پوری طرح سے پڑھنے اور سمجھنے میں شتابدیوں کو سمیں لگا پرات اتب ویدوں اور بھاشا ویدوں کے مایاں ڈیکورس مندروں پر بنے سیدھا لیکھوں اور اتیاسی دستاویجوں کا دھیان کر اس لیپی کے کئی حریصوں کو جاگر گیا حالانکہ کچھ حصے ابھی بھی ہماری سمجھ سے پڑھے ہیں اور یہ لیپی ہمیں مایا سبیتا کے بارے میں اور ادھک جاننے کے لیے پریڈت کرتی ہے افریقہ کے اتر پوروی حصے میں جان نیل ندی کے کنارے مروئی سبیتا فلی بھولی مروئی سبیتا لگو تین سو جسا پرو سے لے کر تین سو پچاس اسوی تک رہی ان کی اپنی ایک لیپی تھی جسے میرویٹک لیپی کہا جاتا ہے یہ لیپی دو پرکار کی تھی ایک ہائیروگلیفک اور دوسری دیو ناگری جیسی لیپی مروئی کے رازہ اور رانیاں اس لیپی کا استعمال اپنے شیلہ لیکو اور شاہی دستاوجوں کے لیے کرتے تھے میرویٹک لیپی حالانکہ مصر بھی ہائیروگلیفک لیپی سے پرباوی تھی لیکن اس میں اپنے انوٹھے تطبی تھی درباگے سے مروئی سبیتا کے پتن کے بعد اس لیپی کا اگیام دھیرے دھیرے کھو گیا آج ہمارے پاس کچھ شیلہ لیکو اور دستاوج ہے لیکن اس کا پورا ارتھ سمجھنا اب بھی مشکل ہے مروئی سبیتا کا یہ حصہ اب بھی ریسے سے گھرا ہوا ہے بات کرتے ہیں لیپیان بھاشا کی جو پراشین ایناٹولیا کی ایک پراشین بھاشا تھی لیپیان بھاشا اور ان کی لیپی کانشی ہیوگ کے انت اور لو ہیوگ کے شروعات کے دوران استعمال میں ہوتی تھی یہ بھاشا ہیتی سمراجعہ کے پتن کے بعد پرونک روپ سے ابری حالانکہ سمجھے کے ساتھ یہ بھاشا اور لیپی دونوں ہی لپت ہوئی لیپیان بھاشا اور لیپی کو بیسویں ستابدی میں پھر سے کھوجا گیا اور ان کا آنشک روپ سے ڈکورڈ کیا گیا لیپیان شیلا لیپیوں کو سمجھنے کے پریاس کے جلیہ ہمیں ہیتی اور انہیں پراشین ایناٹولین سبیتاؤں کے بارے میں مہتپون جان کری ملی حالانکہ اس بھاشا کے کئی حصے ہمیں بھی ایس پسٹ ہیں اور شورد کرتا ہوں پر یہ ایک نیرندر چلوٹی بنی ہوئی ہے تو یہ تھی بھولی ہوئی بھاشا اور لیپیوں کی کہانی جو کبھی اپنی سبیتاؤں کا مہتپون حصہ تھی ان بھاشاوں کو سمجھنے اور پھر کھوجنے کے پریاس زاری ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے سمجھے میں ہم ان ریسیوں کو پوری طرح سے سمجھنے میں سفل ہو جائیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں